موسیقی 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 انٹرناشنل ریڈ کراس نے ان کی رہائی میں مدد کی ہے ہماس نے جن لوگوں کو بندھک بنایا ہے ان کی رہائی کیلئے ہم لگاتار کہتے رہے ہیں اور ہم یہ کوششیں جاری رکھیں گے کہ یہ لوگ سرکشت طریقے سے رہا ہو کر اپنے پریواروں کے پاس اپنے گھڑ جا سکیں ادھر غزہ میں اسرائیلی ہوائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے کافی تباہی ہوئی ہے لیکن مارے گئے پانچ ہزار سے ادھک فلسطینیوں میں زیادہ تر عام ناکرک تھے سہیت راشتر کا کہنا ہے کہ کل ہی رفا کراسنگ سے راہت سامگری سے بھری بیس ٹرکیں غازہ میں داخل ہوئی ہیں جن میں خانہ پینا اور دوائیں ہیں لیکن اس مدد میں کہیں ایندھن شامل نہیں ہے جس کی اسپتالوں کو فوراں ضرورت ہے ایک انمان کے مطابق چودہ لاکھ لوگ بے گھر ہیں جن میں اباسی کا پریوار بھی ہے جمول روپ سے یوکے میں بلاک پول کے رہنے والے ہیں ہمیں آدھی رات کے وقت گھر سے بھاگنا پڑا ہمارے گھر کے آس پاس کی کئی مارتوں پر بم گرے ایک رات تو ہمیں اسپتال سے ہی بھاگنا پڑا کیونکہ ہمیں سڑک پر شور سنائی دیا اور ہمیں لگا کہ گھروں پر بم گرنے والے ہیں اور آج ہم یہاں رفا کراسنگ کا کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں تین دنوں کے بھیتر دو اور اسرائیلی بندھکوں کی رہائی سے امید جگی ہے کہ انتراشتری وارتکاروں کی مدد سے اور بندھکوں کو رہا کرایا جا سکتا ہے دہشت زدہ یہ پریوار ہماس بندوق دھاری کے نشانے پر ہے یہ درشت وچلت کرنے والا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حالت دنیا دیکھے اس میں جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ ہے ان کی اٹھارہ سال کی بیٹی کا بے جان شریل پتا کے ہاتھ میں بیٹی کا خون ابھی بھی لگا ہے یہ وہ ڈراؤنہ سپنا تھا جو اچانک حقیقت میں بدل گیا میرے گھر کے آس پاس جنگ ہو رہی تھی اور وہ بھی تر تھے ایڈن پریوار زیادہ دیر چھپ نہیں پایا اور بچوں کے پتا ساہی کو گزہ میں بندھک بنا لیا گیا اور مائنہ اب اس دنیا میں نہیں ہے خوشی کے بیٹے دنوں کا وہی گانا پھر بچ رہا ہے لیکن اس کے پیارے پتا میلو دور ہے ساہی ٹوٹ گئے تھے ان کی بیٹی کو ان کی آنکھوں کے سامنے سر میں گولی ماری گئی تھی وہ بیٹی جس نے ابھی ابھی اپنا اٹھاروان جنم دن منایا تھا گھر میں گبارے تھے جشن کا محول تھا لیکن پھر بس خون ہی خون گیلی نے ہم یہاں بلایا وہ چاہتی تھی کہ ہم ان پلوں کو ریکارڈ کرے گھر سے میلو دور اور پتا کے بنا وہ کر ہی کیا سکتے تھے وہ پیجاما پہنے تھے جو بیٹی کے خون سے رنگا تھا مجھے نہیں لگتا کہ انہی شوخ منانے کا بھی سمیں ملا میں چاہتی ہوں وہ واپس آئیں کل نہیں پرسو نہیں ابھی یہاں آئیں ساہی ان دو سو سے ادھک لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں گزہ میں بندھک بنایا گیا ہے لیکن ان کے پروار کو عسیم دکیز گھڑی میں اسی وقت ان کی ضرورت ہے نیامن نیتنیاہو کے ساتھ پترکاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ حماس کے خلاف لڑے لیکن ساتھ ساتھ اس سنگھرش کا دائرہ نہ بڑھے یہ بھی دیکھا جانا چاہیے اسرائیل کے بعد انہوں نے قبضے والے ویسٹ بینک میں فلسطینی راشتپتی محمود عباس سے بھی ملاقات کی کل وہ جارڈن جائیں گے ادھر اسرائیل غزہ میں بندھکوں کی جانکاری دینے کی گزارش کرتے ہوئے پرچے گرائیں ہیں جس میں عربی بھاشا میں لکھا گیا ہے کہ آپ بندھکوں کے بارے میں کوئی جانکاری ہو تو ہمیں مہیا کرائیں آپ کی پہچان گپت رکھی جائے گی آپ کی اور آپ کے پریوار کی پوری سرکشہ کی جائے گی ساتھ ہی اس میں مدد کرنے والوں کو آرثک سہیتہ دینے کا بھروسہ بھی دیا گیا ہے پرچوں میں بندھکوں کی جانکاری دینے کے لیے فون نمبر بھی دیا گیا ہے پارمپرک منتروں کے اچھارن کے ذریعے ویرہ پون لابچان کے گاؤں کے لوگ ان آتماوں کو واپس بلا رہے ہیں جو شاید حالیا کھٹنا کرموں کے دوران انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ لوگ چونتی سال کے اس شخص کے حماس کے حالیا حملے میں بال بال بچنے کا جشن منا رہے ہیں ہم ایک دیوار پھان کر بھاگے اور وہ ہم پہ گولیاں راکھتے رہے ہیں دھائیں 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 جس وقت یہ سب ہوا انہوں نے بس شورٹس پہن رکھے تھے انہیں سنتروں کے باغ میں پوری رات چھپنا پڑا ان کے لیے اب اسرائیل واپس لوٹنا سمبھو نہیں ہے ہم نے جو جھیلا ہے وہ بہت برا تھا اس دن موت ہم سے کچھ ہی پل دور تھی جو اس دن بچ گئے ہم سب نے مل کر فیصلہ لیا کہ ہمیں دوبارہ یہ سب نہیں جھیلنا نٹا پانک پنٹا اپنی پتنی اور چھ سال کی بچے کو چھوڑ کر غزہ کے پاس نیر اوز کیبوتس میں کام کرنے گئے سات اکٹوبر کو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ غزہ سے راکٹ حملے شروع ہو گئے ہیں یہاں نٹا پانک بیٹھ کر سموک کرتے دیکھے جا رہے ہیں انہیں نہیں پتا تھا کی حالات کتنے گمبیر ہیں پھر انہوں نے اپنی پتنی ناری سارا کو فون کیا اس کے بعد سے ان کی کوئی خبر نہیں ملی ہے انہوں نے کہا کہ ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ حملہور اپنا بیش بدل کر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیلیوں کو مارنے کے لیے پھر وہ گائب ہو گئے دوبارہ جب میں نے کال کیا تو ان سے سمپرک نہیں ہو پایا کہا جا رہا ہے کہ نیروز میں رہنے والا ہر چوتھا شخص یا تو مارا جا چکا ہے یا حماس کے قبضے میں ہے ناری سارا بس یہ امید کر رہی ہیں کہ نٹا پاؤنگ حماس کے قبضے میں ہوں زیادہ تر تھائی مزدونوں کے پریواروں کے طرح انہیں بھی وہاں بھیجنے پر جو خرچ ہوا تھا اس کا کرز چکانا ہے آپ کو یہ ایستہ نہیں ہے یہاں دن بھر دھان کے کھیتوں میں کام کر کے ان محلاؤں کو زیادہ سے زیادہ دس ڈالر ملیں گے جبکہ اسرائیل میں وہ اس کا سات سے آٹھ گناک ان بہت خوفناک دنوں کو چھیل کر کمانگ گھر واپس لوٹے ہیں لیکن وہ وہاں دوبارہ جانے کی سوچ رہے ہیں کمانگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کام کرنے سے انہیں کچھ حاصل اور اینسون اکیلے نہیں ہیں تھائیلینڈ کے اس حصے سے لوگ پلائن کرتے رہتے ہیں ویدیشوں میں کام کرنے میں چاہے کوئی بھی خطرہ اٹھانا پڑے لیکن سچ یہ ہے کہ ان کے لیے یہاں پریابت روزگار کی افسر ہیں ہی نہیں